موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بقیہ سوالات آگر خدمتے پیش کرتے ہیں السلام علیکم جائد بھائی میرا نمہ اکتر رزوی ہے میں نقی پھاتک جونکو سے ہوں کیا بی بی فاطمہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی کہانی مان سکتے ہیں کیا قبر پر اگربتی یا شما جلا سکتے ہیں جواب کا طالب جناب سیدہ سے متعلق وہ موجزہ بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے بلک علوتہ لیکن اس میں جو بعض جزئیات اضافہ کیے گئے ہیں ان کو نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے اور اسی طرح سے قبر پر روشنی کرنے کی تاقید بلکیوں کہا جائے کہ اس کے سلسلم ذکر وارد ہوا ہے شکریہ السلام علیکم میرا سوال یہ کہ کیا میں من میں بینہ آواز کے کوئی وردیا سورہ پڑھا جا سکتا ہے جیسے کہ اور میرا اچھا یہی سوال پہلا ہے صرف اس انسان کے لیے کہ جو گونگا ہے بول نہیں سکتا اس انسان کے لیے ہے کہ اپنے من میں کسی جملے کو سوچے توہرہ بھی نہیں سکتا سوچے لیکن وہ بھی اس کے لیے جتنی حد تک ممکن ہو اپنی زبان اور اپنی ہوت کو حرکت دے لیکن بقیہ افراد کے جن کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے ہوت دی ہیں ان کے لیے پڑھنے کی تاقید ہے من میں سوچنے کے بارے میں کوئی اس کے اثر کا ذکر وارد نہیں ہوتا شکریہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے یا ہم سے ناراض ہے یا ہمیں کیسے پتا چلے گا دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جس سے پوچھا ہے کئی طرح کی جواب ملے ہیں میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اس کی اسباب ابھی آپ حضرات نے سنا ہوگا لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ رب العزت انتحان لے رہا ہے یا سزا دے رہا ہے ناراض ہے اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی تاقید ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی بنا پر اللہ ناراض ہو اس لیے کہ غزائی رہے کہ ہم سب غیر معصوم ہیں اس لیے ہم سے اللہ ناراض ہو لہٰذا توبہ بھی کرتا رہے اور اللہ شاید انتحان لے رہا ہو لہٰذا ثابت قدم رہنے کی بھی ضرورت ہے دونوں کی تاقید وارد ہوئی ہے اس لیے ہم یہ سوچتے ہوئے کہ اگر دونوں میں سے جو بھی مرحلہ ہو ہمیں کامیابی ملے آگے بڑھنا چاہیے شکریہ آگا السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ گھر کی چیزیں مثلاً برطن پر جو کہ پہلے یوس کی ہو چکی ہیں پھر ایک سال تک اسے نہ یوس کیا ہو تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہے نہیں اس پر خمس واجب نہیں شکریہ السلام علیکم مولانا صاحب اور جعوید بھائی السلام خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے الہی آمین میں صادق حسین جعفری بول رہا ہوں میرا سوال یہ کہ ایک شخص ہے جو اپنے دوستوں رشتداروں کو بولتا ہے کہ تم پہ کوئی اثر ہے شیطان کا اپنے بھائی ماں اور سب کو بولتا ہے کسی شمسان سے کسی نے تم کو بس میں کر لیا ہے آپ لوگوں سے دست بدستہ گزارش ہے کہ تفسیر سے جواب دے کہ انسان ایسی باتوں میں سچائی ہے کیا نہیں ان ساری باتوں میں توجہ نہیں دینی چاہیے انسان اپنے عمل کی طرف توجہ دے اور اپنے پروردگار سے لو لگائے اہلے بیتی اتھار سے متوصل ہو انشاءاللہ زندگی کی مشکلات حل ہو یہ سب خرافات ہیں یہ سب میں جانتا ہوں کہ یہ سب خضول ہے یہ خود بھی جانتے ہیں سلام مولانا صاحبہ جاہد بھائی سلام خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے آمین معاشرے میں ہر طرف وہم پھیلا ہے کہ جادو ٹونا اور جن وغیرہ سے سب پریشان ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی پروگرام ان چینل پر دکھائیے اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ پوری کوشش کریں گے جو آپ کی فرمائش ہے ایڈمنٹ تک بھی پہنچا دیں گے اور آگا کیا فرماتے ہیں بلکل یہ ہونا چاہیے چونکہ آج ہی سوالات اس طرح کے آنا اس بات کی دلیل ہیں کہ اس قسم کی فکریں اب پائی جا رہی ہیں تحاظہ ان کو دور کرنے ان کا ازالہ کرنے کے لیے ایسے پروگرام کو ہونا چاہیے اور انشاءاللہ آپ نے جیسا کہا ایڈمنٹریشن سے ریکویسٹ کی جائے کہ ایسے پروگرام کو تیار کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم میرا سوال ہے کہ اگر کسی پروگرام کی وجہ سے انسان کھڑے ہو کا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جی جتنی حد تک اس کے لیے کھڑے رہنے کی گنجائش ہے اتنی حد تک اسے کھڑے رہنا ہے اور جب طاقت جواب دے لے جائے تو پھر بیٹھنا ہے اور پھر اگر طاقت واپس آ جائے تو پھر کھڑے ہونا ہے اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا اس کے پاس صرف اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر تکبیلت الاحرام کہے تو وہ کھڑے ہو کے تکبیلت الاحرام کہے بیٹھ جائے اور جب اپنی تلاوت کو مکمل کر لینے کے بعد رکو کرنا چاہے اور طاقت ہے تو پھر کھڑے ہونا ہوگا اور پھر کھڑے ہو کے رکو کرنا ہوگا لیکن اگر بلکل بھی طاقت واپس نہیں آئی تو پھر اسی پوزیشن میں رکو کر لے لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ تب ہی ہے کہ جب واقعا انسان بلکل مجبور ہو جائے یعنی نہ سہارہ لے کے کھڑے رہ سکتا ہو نہ عصہ لے کے کھڑے رہ سکتا ہو یا کسی اور کے سہارے کے ذریعے سے نہ کھڑے رہ سکتا ہو تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت شکریہ آوہ آج ایڈوکیشن کافی ایکسپینسیو ہو گیا ہے گھر کی روزمرہ کے خرچے کافی ایکسپینسیو ہو گئے ہیں میڈیکل ایکسپینسیز اتنا مہنگا ہو چکا ہے ہونرشپ کا گھر لینا ناممکن ہو چکا ہے ایسے میں چار سے چھے بچوں کی پرورش اور گھر میں بوڑھے ماباپ کس طرح سے گھر چلے ایک معمولی نوکری جس میں بیس ہزار سے پچیس ہزار کے سیلیری میں اسلامی دو بچوں کے بعد پیملی پلاننگ کر سکتا ہے کیا مختصر ہی ہے دیکھئے میں یہاں پر تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ کوئنٹیٹی اور کوئلیٹی ان دونوں کی اپنی اہمیت ہے اسلام اس کوئنٹیٹی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو کوئلیٹی کے ساتھ لیکن جیسے ہی کوئلیٹی گھٹنا شروع ہوتی ہے کوئنٹیٹی کی اہمیت بھی کم ہونے لگتی ہے تہازہ اگر یہ ممکن ہے کہ کوئنٹیٹی کو بڑھایا جائے کوئلیٹی کے ساتھ تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے دو تین یا حتی ایک یا چار پانچ کوئی فرق نہیں ہے لیکن اگر کوئلیٹی سے سمجھ ہوتا کرنا پڑ رہا ہو تو پھر ایسے موقع پر کوئنٹیٹی کو اتنی مقدار میں رکھا جائے کہ کوئلیٹی محفوظ رہ سکے میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں دیکھئے جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو صرف اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی تربیت بھی ہے جو ماں کی ذمہ داریوں میں بھی شامل ہے اس کی پڑھائی ہے اس کے لیے گھر میں مکان جگہ اس کی اپنی اہمیت ہے ان تمام چیزوں کو اگر مدنظر رکھا جائے تو اگر انسان کے گھر میں اتنی کشادگی ہے وساط ہے بڑا گھر ہے انسان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ مثلاً اس کے لیے اچھی تربیت اچھی ایڈوکیشن کا انظام کر سکتا ہے یا مثال کے طور پر اس کے پاس بقیہ سارے خدمت گزار بھی موجود ہیں جو اس بچے کی زورت کو پورا کر سکیں ان سب کے درمیان اس کے پاس اور اس کی زوجہ کے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ ایک اچھی تربیت بھی کر سکے تو ٹھیک ہے انسان اپنے بچوں کی تعداد میں اضافہ کرے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا ہے اور کوئیلیٹی کے ساتھ ہے چونکہ لہذا اسلام اس کو پسند بھی کرتا ہے لیکن اگر گھر چھوٹا ہے سیلری کم ہے ذمہ داریاں زیادہ ہیں وقت محدود ہے تربیت نہیں کر پانے کا خطشہ ہے ان سارے موقعوں پر انسان کو ایک لیمٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اس لیمٹ کے حساب سے اسی لئے اسلام نے فیملی پلاننگ کی اجازت دی ہے تو وہ کا مسئلہ نہیں ہے اسلام نے کہا اگر آپ کو ایک ہی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں گے تو مشکلات آ جائیں گی مثلا کوئی بیماری آ سکتی ہے مثلا گھر میں کوئی اور سختی آ سکتی ہے تو پھر فیملی پلاننگ کے معنی یہ کہ اس ایک پر ٹھائر نہ آئے تین اس کے بعد ٹھائر سکتے ہیں چار اس کے بعد ٹھائر سکتے ہیں اسلام نے کسی تعداد کو معین نہیں کیا ہے یہ اختیار انسان پر رکھا ہے ہم کتنا تربیت کر پائیں گے اپنے بچوں کی یہ ہم سمجھیں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں لیکن اس کے لیے آپس کی انڈرسٹیننگ بڑی امپورٹنٹ ہے وائف ہزبنٹ ایک فیصلہ لے کے آگے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق اللہ دینے والا ہے یقیناً رزق کی ذمہ داری عام شکل میں اللہ نے لی ہے لیکن اس عام شکل میں اللہ نے رزق کی ذمہ داری لینے کے باوجود یہ نہیں ہم سے کہا ہے کہ ہم میدانِ محشر میں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا لیکن یہ ضرور روایتوں میں وارد ہوا کہ میدانِ محشر میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت صحیح طور پر کی یا نہیں کی اس کے معنی ہے کہ تربیت کرنے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے یعنی ہم صرف رزق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ تربیت کو نظرانداز کر دیں تربیت کے ساتھ اگر ہم بچے کو صحیح طور پر لے کے آگے پڑھ سکتے ہیں یقیناً آج اگر یہ تصور آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ ایک انسان ہے کہ جو اپنے تین بیٹوں چار بیٹوں پانچ بیٹوں کو بہترین انسان بنا لی گیا یہ انسان واقعاً قابل فقر ہے لیکن برعکس اگر ایک انسان ہے کہ جس نے مثلاً دو ہی اولاد اچھی تربیت نہیں کر پایا معاشرہ آج ان سے پریشان ہے حتی اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں ایسے افراد تعداد کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو ہوتے تو اچھا ہوتا پانچ ہیں تو برا ہے ایسا نہیں ہے پھر میں کہہ رہا ہوں اسلام تعداد یا نمبرز کو امپورٹنس نہیں دے رہا ہے اسے موقع پر انسان کو اختیار دے رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں بہترین انسان ایک اچھا شہری ایک اچھا مؤمن کیسے بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جنت اور اپنی آخرت کو آباد کر سکے اگر ایسے بچے ہم تربیت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آگے بڑھیں نہیں کر سکتے تو پھر فیملی پلاننگ کی اجازت دی گئی ہے البتہ اپنی شرائط کے ساتھ اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا جائے شکریہ السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ ماہ رجب میں جو یہ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ یامن ارجعو بکل خیر یہ دعا کا اختتام پر ہم لوگ لیفٹ ہینڈ سے اپنی داڑی کو پکڑتے ہیں اور سیرے انگلی کو ہم ہلاتے ہیں تو عورت کے لیے کیا حکم ہے کس طرح سے خیر اس کا تو داڑی ہوتی نہیں ہے ہمارے علماء اکرام نے اس کے بارے میں مسئلہ آیت اللہ العظمہ آغے ناصر مکاری مشیرازی حفظ اللہ تعالی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس کے لیے اختیار ہے خاتون کے لیے کہ وہ اپنے بال کو پکڑ کر اسی جملے کو کہہ سکتی ہے البتہ باز نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اپنی تھڈی کو پکڑ کر یہ جملہ کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ مرزا زیشان حیدر حیدر آبان سے سوال کر رہے تھے میرا کوششن میرے ہزبن ہیں وہ دوسری عورت سے افیر میں ہیں رہتے ہیں پھر یہ آنسر دیں لڑکی لڑائی کرتے ہیں خرچے کے پیسے نہیں دیتے سیدھے ہم وہ بات نہیں کرتے سوتے وقت پیٹ دکھا کر سوتے ہیں میں روتی ہوں چھپ رہتی ہوں کیا کروں یہ تو دیکھئے آپ کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا البتہ ظلم کرنا نہ انصافی کرنا چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو دونوں صورت میں اسلام نے ظلم کو ناپسند کیا ہے اپنی اس مشکل کو اپنے علاقے کے عالم دین تک لے کر جائیے دونوں اپنی اپنی بات پھر زندگی گزارے شکریہ آغا السلام علیکم مولانا صاحب جہاد انکل علیکم السلام علیکم السلام یہ سوال تھا کہ غسل کے وقت اللہ اللہ بولا جاتا ہے کہ اللہ اللہ یا اللہ نیت کے موقع پر یہ توجہ رہے صرف غسل کی بات نہیں ہے جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان سارے عبادتوں میں قربطن اللہ اس جملے کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے اللہ اللہ کہہ دینے سے بالکل معنی چینج ہو جاتی ہے بے شک لہذا اللہ کسی بھی موقع پر نہیں کہنا ہے قربطن اللہ ہر عبادت سے پہلے ہمیں کہنا ہے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میں جوہی رضوی اٹاوہ سے مولانا صاحب مجھے آپ اپنے شوہر کے کاربار کی برکت لیے کوئی عمل یا دعا بتا دیجئے اسی سورہ واقعہ کو آپ پڑھیں نماز عیشہ کے بعد اور اپنے شوہر سے بھی کہیں کہ نماز مغرب اور عیشہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اس سورہ واقعہ کی تلاوت وہ بھی فرمائیں شکریہ آغا السلام علیکم وعلیکم سلام حضرت میرے بھائی کی عمر تیس سال ہو گئی ہے لیکن ان کا رشتہ نہیں مل رہا ہے کوئی وزیفہ بتائیے اور دعا کیجئے اپنی شرائط کو کم کیجئے اور مؤمن گھرانے کی کوئی بچی آپ کو اگر مل رہی ہے تو اس کی طرف آگے بڑھیں اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ سورہ تاہا کی تلاوت بھی زیادہ زیادہ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بھی یہ خوشیاں عطا فرمائیں انشاءاللہ سلام علیکم وعلیکم سلام آغا پلیس جواب دیں میرے سوال کا میں انتظار کر رہی ہوں آغا میرا نام امرین ہے میرا سوال ہے کہ اسلام میں بیوی کا حق بہت کم ہے ماں سے یقیناً ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن شوہر بولتے ہیں کہ کون سی کتاب کہتی ہے کہ بیوی کی سنو شوہر صرف اپنی ماں اپنی بہن بھائی خصوصاً ماں کی ہر چھوٹی بات پر دھیان دے دے سکتا ہے ماں سے ہی سب آہ شیئر کرتے ہیں اور چھوٹی بڑی بات مجھ سے کوئی اموشنل اٹیشمنٹ نہیں اگر وہ بھی میری طرف سے بولنا چاہے تو ماں آگ آگ کرنے کی دھمکی دیتی وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بلکل خاص گھریلو مسئلہ ہے اور صرف ایک فریق کی بات سن کر کوئی بات جواب میں نہیں کہی جا سکتی آپ اپنے علاقے کے علم دین کے پاس بیٹھ کر دونوں وائی فزمین اپنی اس بات کو پیش کریں انشاءاللہ بہتر رہنمائی ملے گی انشاءاللہ ایک اور طویل سوال آپ کی خدمت میں آگا جناب سلام علیکم وعالیکم میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک عزیز نے ایک ہوتل کھولنا تھا اس میں مجھے تیس پرسنٹ کا پارٹنر بنایا تھا پروپٹ میں اس ہوتل کو کھولنے میں جو بھی لاغت آئی تھی وہ انہوں نے ہی لگایا تھا میرے اس میں میرا کچھ نہیں پیسہ لگا تھا شروع میں کک کام کرتا تھا جس کی اسے تنخواہ دی جاتی تھی چھے ماہ بعد کک چلا گیا اور ہم دونوں مل کر کام کرنے لگے ہم کام کی عجرت نہیں لیتے تھے میں نے ان سے کہا کہ کاریگر کی تنخواہ ڈیبٹ کیا کرو آدھی تم لو آدھی مجھے دو تو انہوں نے منع کر دیا میں بھی اور وہ بھی جو ہوتل میں کھانا پکتا تھا ایک ٹائم کا وہ ایک ٹائم میں بناتے تھے ایک ٹائم وہ ایک ٹائم میں بناتی تھی ہوتل پر کام کرنے کے لیے کوئی عجرت نہیں ملتی تھی ہوتل کے منافع میں سے ہوتل میں انویسمنٹ بھی ہوتا تھا جس سے کوئی کرسی جیسے کوئی کرسی ہو یا ایسی ہو یا کاؤنٹر ہو یا بلنگ ماشین ہو یا کسی اور طرح کی ہوتل کی ایسیٹس ہو وہ ہوتل کے منافع سے ہی لی جاتی تھی اب ہم دونوں کے بیچ میں نا اتفاقی ہو چکی ہے اور مجبور ہو کر مجھے ہوتل چھوڑنا پڑا تو کیا آپ ان سے اس منافع کی اماؤنٹ کا تیس پرسنٹ مانگ سکتی ہوں یا مانگ سکتا ہوں فقط و السلام موجز عباس دے لیے مانگ سکتے ہیں چونکہ معاہدہ ہوا تھا تھرٹی پرسنٹ کے اوپر اس تھرٹی پرسنٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق آپ کو مانگنا ہے شکریہ ہوا سلام علیکم مولانا صاحب اور جاہد دائے علیکم سلام خدا آپ کو سلامت رکھے آپ سب کو بھی خدا سلامت رکھے سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خدبہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے جس سے کہ نماز جمعہ مکمل طور پر صحیح سے ادا ہو جائے تیس منٹ یا چالیس منٹ کتنا ٹائم ہے خدبے کے لیے تقلید آیت اللہ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی تفصیل سے جواب دیجئے ان کا نام آغا ہے یہ علاقائی مسئلہ ہے ہر علاقے میں وقت الگ الگ ہوتی ہیں شروع ہونے کے بھی اور اسی اعتبار سے خدبہ جمعہ کے ختم ہونے کے بھی لیکن معمولاً چالیس منٹ کے آس پاس وقت تقریباً سبھی جگہ ہوتا ہے اور چالیس منٹ کے اندر خدبہ ختم کر کے نماز جمعہ کو شروع کر دینا چاہیے شکریہ سلام علاقے مولانا صاحب اور جعوید بھائی سلام سب سے پہلے بہت بہت شکریہ چینل ون پس محرم سے آج کی ڈیٹ تک نو پی ایم میں بہترین زاکیر حل بیت کی مڈلس کہ آپ سب کے لئے میرا سوال ہے کہ اگر کسی نماز کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا ہو تو ہم سمجھتے ہیں پہلے مغرب پڑھیں پھر وہ نماز پھر عشاء آپ واضح فرمائیں جی اگر کوئی نماز جیسے نماز کو فعلہ ہے جیسے نافلے نماز مغرب ہے تو اس کو ہمیں عشاء سے پہلے پڑھنا ہے تو وہ نمازیں جو نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے وارد ہوئی ہیں ان کو نماز مغرب کے بعد ہی پڑھنا ہے عشاء سے پہلے سلام علیکم علیکم سلام کمبخت مارا گالی ہے یا نہیں جیسے کوئی کہہ دے کہ کمبخت مارا پانی ہی چلا گیا یا یہ کہنا کہ یزید جائد جہنم ہمیں کمبخت مارا یہ سب کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ کمینا گالی ہے جو پہلا لفظ استعمال کیا وہ تو معمولاں گالی نہیں شمار ہوتا کمبخت کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کی قسمت خراب ہے خوش قسمت جو نہ ہو خوش قسمت اور بد قسمت بد قسمت کو کمبخت بھی کہا جاتا ہے تو یہ تو بظاہر گالی نہیں ہے سوائے کہ کسی علاقے میں اس لفظ کے کوئی اور معنی استعمال ہوتے ہوں جو مستحجن ہوں برے ہوں تو ایسی صورت میں یہ لفظ گالی ہے دوسرا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ لفظ برا ہے لیکن یہ دونوں ہی لفظیں کسی مؤمن کے لئے استعمال کرنا مؤمن کے لئے کسی شخص کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے اگر ساس اپنی بہو پر روب دکھا کر اپنے پرسنل کام کرے یا زبردہ سی جھاڑو دلوائے تو کیا ساس ظلم کا ظلم کہلائے گا ساس کو وہی سزا ملے گی جو ظالم کو ملنی چاہیے دیکھئے ظالم کہنا یا ہم آج بیٹھ کے فیصلہ کریں یہ مشکل کام ہے ساس بہو کے رشتے اپنے الگ ایک نویت رکھتے ہیں اور اس نویت کی بنا پر اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے اور آپ اپنے علاقے کے علم دین سے جا کر پورا مسئلہ پیش کر کے دریافت کریں کہ راہ حل کیا ہے ورنہ اس طرح سے کسی ایک کو ظالم قرار دینا مشکل شکریہ آفا میرا دوسرا سوال میرے سسر کا انتقال کو پانس سال ہوئے ہیں تب سے میرے شوہر اپنی امہ کے پاس سے ہی سوتے ہیں یہ سوچ کر کے ان کی امہ بوڑی ہیں کہیں رات میں مر نہ جائیں اور ساز بھی کہتی ہے کہ مجھے رات میں اکیلے اکیلے ڈر لگتا ہے ایسے موقع پر لفظیں اچھی استعمال کرنی چاہیے بہرال عمر میں بڑی ہیں بزرگ ہیں اور کچھ نہ صحیح شوہر کی ماں ہیں لہذا احترام کو برقرار رکھنا چاہیے اور شوہر کو بھی زوجہ کے حقوق کی رہائیت کرنی چاہیے اور اگر ایسا ہی ہے تو کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں کسی خدمت گزار کو کسی سروین کو خادمہ کو لاکہ رکھا جا سکتا ہے کہ جو ماں کبھی خیال کرے اور ان کے ساتھ ان کے حجرے میں ان کے کمرے میں رہے تاکہ ان کو تنہائی بھی محسوس نہ ہو شکریہ السلام علیکم کیا ہم بینک کے شیئر خرید سکتے ہیں اگر اس بینک کے شیئرز کو حلال پروڈکس یا حلال کمپنی میں لگایا جا رہا ہے تو اس کے استعمال کرنے یا اس پروڈکس کے لیے شیئرز لینے میں کوئی مشکل ہے شکریہ جاید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم سلام ہم رشمہ زیدی ہیں دیلی سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے زمین نئی سیل ہو رہی ہے پھر اس کو دعا بتا دیئے لاس اپیسوڈ میں دیکھا تھا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ سورہ کوثر لٹکا دیا کرو بٹ میرا مکان نہیں زمین ہے تو ہم کیا کریں دو راستے ہیں ان کے پاس یا تو کسی چھڑی وغیرہ کو زمین میں لگا کے اس کی بلندی کے اوپر اس سورے کو لکھ کے آویزان کر دیا جائے یا پھر زمین میں دفن کر دیا جائے اس سورے کو لیکن ان دونوں سورتوں میں خیال رہے کہ جب وہ زمین فروخت ہو جائے تو پھر وہ چھڑی پر لگی ہوئی لگا ہوا سورہ یا زمین میں دفن ہو جانے والا سورہ کو آپ نکال لیں اور پھر اس کو کسی مقدس جگہ پر قرار دیں شکریہ سلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم سلام ہاو یو الحمدللہ قرص کی ادائی کیلئے سورہ طلاق کی تلاوت کر سکتے ہیں میں نے سورہ کو پڑھا اس میں طلاق کے بارے میں لکھا ہے دوسری میننگ تو نہیں ہے قرص کے بارے میں لکھا ہے لکھا ہی نہیں ہے تو بتائیے کنجیوشن ہو رہا ہے کیا کروں سورہ طلاق کے پڑھنے کے بارے میں ذکر نہیں وارد ہوا ہے شاید ہماری بہن کو تھوڑا سا دھوکہ ہو گیا سورہ طلاق کی دوسری آیت کا لاسٹ ہاف پورشن اور تیسری آیت کہ جو یہ آئے شریفہ وہ اگر انسان پڑھے خاص ترکیب سے تو انسان کے قرضے بھی ادا ہو جاتی ہیں اور بھی بہت سی مشکلاتیں جو حل ہو جاتی ہیں جو طریقہ میں ارز کیے دیتا ہوں کہ نماز سے واجب کے بعد صبح میں اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھیں تین دفعہ سلوات بھیجیں تین دفعہ سورہ قل و اللہ و احد کو پڑھیں پھر تین دفعہ سلوات بھیجیں پھر تین دفعہ سورہ طلاق کی اس دوسری و تیسری آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد دوسری آیت بھی البتہ مکمل نہیں سیکنڈ ہاف اور اس کے بعد تین دفعہ سلوات یہ پانچ طریقے سے عمل کو انجام دینے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ ان کی مشکل حل ہو جائے گا بہت شکری آغا سلام وعلیکم سلام میں سبی کا نظیر ہوں کشمیر سے میرا سوال ہے کہ کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اگر دیوار پر ماباپ کی تصویر پرمے لگی ہو اگر آپ اس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پر تصویر ہے تو مکروح قرار دیا گیا ہے یعنی آپ کا ثواب کم ہو جائے گا یعنی اگر سامنے ہو جب بھی اور اگر سائٹ میں ہو جب بھی ہمارے بعض براجے نے پہلے شروع میں یہی بات بیان فرمائی تھی کہ قبلہ رخ اگر تصویر ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروح ہے لیکن موجودہ اکثر براجے کی نگاہ میں اگر اس کمرے میں بھی نماز کے یہاں پر پڑھی جا رہی ہے اگر تصویر موجود ہے تو ہماری نماز کا ثواب کم ہو جائے مہت بہت شکریہ السلام جعوید انکار مولانا صاحب علیکم السلام مجھے کبھی کبھی ڈپلیشن ہوتا ہے اور خوب لیسنس پیل ہوتی ہے بہت زیادہ پلیس کوئی دعا بتائیے یہی سورہ طلاق کی آئے شریفہ جس کا ذکرہ بھی وارد ہوا اس کے پڑھنے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اس آئے شریفہ اس جملے کے بھی پڑھنے سے بہت اثر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سالوات کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انسان کی گھبراہت اور بیچینی یہ جو ڈپلیشن کا اصل سبب بنتا ہے وہ دور ہوتی ہے انسان کو زیادہ زیادہ سالوات دیجئے خاک شفہ کے لیے سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ خاک شفہ کو اسی صورت میں استعمال کریں گے کہ جب بالکل صعب العلاج مرض یعنی جس کا کوئی علاج نہیں ہے ایسے مرض کا موقع آ جائے خدا نہ کرے ایسے موقع پر استعمال کرنا ہے اور وہ بھی ایک چنے کے برابر چنے کے دانے کے برابر اس سے بھی کم مقدار میں پانی میں گھول کر اس انسان کو استعمال کرنا ہے تہارت کی حالت ہو اور کوشش کریں کہ کوئی زیارت سرکار سید شہدہ کی خاص طور سے زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اس جملے کو پڑھ کر کہ جو جملہ وارثہ ہے کہ بسم اللہ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ جَعَلْهُ رِزْقًا وَاسِعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَشِفَاعًا مِنْ كُلِّ دَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِير یہ جملہ کہنے کے بعد اس خاک شفا کو اپنے موں میں رکھے اور پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ سرکار سید شہدہ کی برکت سے شفا ملے گی لیکن سرکار سید شہدہ کی قبر مبارک کے چاروں طرف کی جو خاک ہے وہی لے کر استعمال کریں گے تو خاک شفا کے طور پر شفا ملے گی انشاءاللہ شکریہ آگا مولانا صاحب سلام علیکم میں جانپور سے بول رہی ہوں میرا کوئشن یہ ہے کہ اگر وضو کے بعد کوئی نامحرم سامنے آ جائے تو کیا وضو پھر سے کرنا پڑے گا پھر وہی بات کہوں گا جو آپ بار بار کہہ چکے ہیں توضیل مسائل توضیل مسائل گھر میں ہونا چاہیے مبتلات وضو آپ اٹھا کر دیکھئے اس میں نامحرم کو دیکھ لینا یا نامحرم کا وضو کر لینے والی خاتون کو دیکھ لینا اس سے وضو ٹوٹنے کا ذکر نہیں والی بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ اس اپیسوٹ کا وہ ختم ہو جاتا ہے ماہِ رجب المرجب ہے اس کے بعد ماہِ شعبان المعظم رمضان المبارک کی آمد آمد ہے پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کے حضور ماہِ رمضان المبارک میں حاضر ہونے کی تیاری کر لیں اور یہ ایام وہ ہیں جن میں معصومین علیہ السلام کی اور خاندان اہلِ بیت کے افراد کی ولادتوں کی تاریخ ہے ہم سب ہر وقت ہمہ وقت اہلِ بیت علیہ السلام کا ذکر عبادت کے ساتھ کرتے رہیں تاکہ ہمارا شمار ان کے غلاموں میں ہو جائے آگا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے خدا ود کریم آپ کو بھی صحت تندرسی و سلام دیتا فرمائے اور تمام ناظرین کو بھی پروردگارِ عالم اس ماہِ مبارکِ رجب میں دعائیں عبادتیں اور مناجات کرنے کی توفیق اور سعادت اور ہم سبھی کو اپنے آخری امام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے والوں میں قرار فرمائے بہت بہت شکریہ کسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی وآخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی